یہاں پر ایک اللہ کے بندے ہیں اور آقا سے محبت کا انہوں نے اس طرح ہزار کیا ہے کہ یہاں پر مچھلی جو ہے وہ تقریباً چار مند وہ لوگوں میں باٹی جائے گی جو مسلمانوں میں محبت کا جذبہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جو ہزار ہے وہ اس مہینے میں کھل کے کیا جاتا ہے اور فریش مچھلی جو ہے وہ یہاں تل کے عوام جو ہے اندر بھی موجود ہے باہر جتنے بھی لوگ ہیں مرد کوئوں کے ساتھ عورتوں کی بھی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے نبی سے محبت کا اظہار جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کام ہے کیونکہ یہ کائنات بنی ان کے لیے ہماری تمام جانے ہزاروں جانے جو ہیں وہ ان پر قربان ہیں نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ اور میں ہوں فران زبر اہلیان اسلام کو جشن عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو اس مہینے کی مناظبت سے جو عوام ہیں وہ اپنے اپنے طور پر آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں مزنگ جنازگاہ میں جہاں آپ کو دکھائیں گے رش کافی ہے اور یہاں پر ایک اللہ کے بندے ہیں اور آقا سے محبت کا انہوں نے اس طرح ہزار کیا ہے کہ یہاں پر مچھلی جو ہے وہ تقریباً چار من وہ لوگوں میں باٹی جائے گی اور اس کے ساتھ بیف قواب ہیں وہ بھی تقریباً چار من ہیں تو وہ یہاں پر باٹے جائیں گے آپ لوگوں کا رش دیکھ سکتے ہیں خاصی تعداد میں رش ہے اور جو مچھلی کی تلائی ہے اور جو مچھلی کی پکائی ہے وہ اسی وقت ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو رہی ہے رش کا خافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں موو نہیں کر سکتا ورنہ میں آپ کو دکھاتا میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے حوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے مزنگ جنازگاہ کے قریب یہ بزار ہے ادھر جو ہے یہ تیاری کی گئی ہے آقا دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازار محبت کے لیے اور لوگ جو ہیں وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب مچھلی کھلے گی اور ہم کب جو ہے وہ کھانا شروع کریں گے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو محبت ہے جو مسلمانوں میں محبت کا جذبہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جو ازار ہے وہ اس مہینے میں کھل کے کیا جاتا ہے اور فریش مچھلی جو ہے وہ یہاں تل کے عوام جو ہے اندر بھی موجود ہے اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں زہر ہے لنگر ہے ہم بھی کھائیں گے اس کو کھانا چاہیے اور مچھلی کی جو بانٹنے کا عمل ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں ماف کرے اور نبی سے محبت کا اظہار جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کام ہے کیونکہ یہ کائنات بنی ان کے لیے ہماری تمام جانے ہزاروں جانے جو ہیں وہ ان پر قربان ہیں تو یہ دنیاوی لحاظ سے یہ پیسے جو ہیں وہ کیا امیت کے حامل رکھتے ہیں میں شورٹ کروں گا انٹرویو اور آپ کو دکھائیں گے مزید کہ مچھلی کی جو بانٹنے کا عمل ہے وہ اس کو کس طرح کیا جاتا ہے محمد عثمان حاجی شفیق ہیں جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے اور مچھلی کا جو بانٹنے کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے سیلڈ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اور لوگوں کا خاصا رش ہے آقا سے محبت کا اظہار ہر کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے انہوں نے مچھلی کا جو ہے وہ باتنے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اور مچھلی جو ہے وہ لینے کے لیے کافی زداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہیں اور ہم بھی کھائیں گے ہم بھی ٹیسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور رشت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کوشش کروں گا ان کو تنگ نہ کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے اس مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہ جو ماف کرے اور آقا سے محبت کا جتنا اظہار کیا جائے وہ کم ہے اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے ہمیں بھی توفیق دے جتنا ہو سکے آقا سے محبت کے لیے ہم لوگ اپنے طور پر جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو اپنے آقا سے محبت کے اظہار کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دیتے ہیں اپنا مال نشاور کر دیتے ہیں تو ایسی ہی آج ایک مثال تھی محمد عثمان کی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے آپ کو آج کا پرگرام کیا سالہ گئے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے میزبان فران زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ